ناظرین اس ویڈو میں ہم آپ کو ریحان نامی پودے کے فوائد سے آگاہ کریں گے آپ کو آگاہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریحان نامی پودہ کھانے کا حکم کیوں فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پودے کے متعلق کیا ارشاد فرماتے نیز آپ کو بتائیں گے کہ ریحان نامی پودے کے متعلق بلٹ پریشر کنٹرول کرنے کے متعلق کون سی باتیں سامنے آ رہی ہیں بلک طرف آگے بڑھنے سے پہلے ویڈو کے ہی پر لائک کر دیں اور ایسی ہی لیٹس ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پودے کو پسند فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی ریحان نامی پودہ تحفے میں دیں تو انکار نہ کرنا کیونکہ یہ پودہ جنت سے آیا ہے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ تلسی یا ریحان کے پودے کا شمار ان پودوں میں ہوتا ہے جس کی افادیت سے انسان اپنی ابتدا کے ساتھ ہی آگاہ کر دیا گیا تھا ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ آپ ریحان کے پتے کھا لیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھائے اور ان کو شفاہ بھی ہو گئی طبعی وردیک اور طبعی یونان میں تلسی کا پودہ بطور دوا استعمال ہونے کی تاریخ میں کئی صدیان قبل مسیح سے پرانی ہے اور اس پودے کو ہندو مت کے لوگ ہولی باصل کہتے ہیں اور کئی جگہ تو اس کی پوجہ بھی کرتے ہیں اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ یہ پودہ انسان کے لیے بے شمار طبعی فوائد اپنے اندر رکھتا ہے جو اسے زمین پر اگنے والے دوسرے پودوں سے ممتاز کرتا ہے سائنس کی بہت سی تحقیقات کے مطابق تلسی کا سارا پودہ یعنی پتے تہنیاں بیج پھول سب ہی دعفے امراض ہیں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ حال ہی میں چینی ایکسپرٹس نے یہ تحقیق کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ پودہ جو ہے اس کے متعلق انہوں نے بتایا کہ یہ بلٹ پریشر کے لیے کافی مفید ہے میرے کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں